جوئے گروہ دیف جوئے ماہ شمبو مہا دیوہ گرہن اس کے سوتک اور ان کی نکارات مقتہ کو نکالنے کے اپائی کے بارے میں بات کریں گے سوتک کیا ہے سب سے پہلے یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سوتک کسے کہتے ہیں وید کسے کہتے ہیں جب ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تب واتاورن اکدم بھاری ہو جاتا ہے خوشی سے بھرا ہوا تو اس وقت سوتک لگتا ہے جب کسی کی ملتیو ہوتی ہے تب بھی واتاورن اکدم اتنا بھاری ہو جاتا ہے اسے بھی سوتک کہتے ہیں پھر تیسرا جب ہمارے یہاں گرہن دکھائی دینے والا ہو تب بھی سوتک لگتا ہے کوئی بھی چیز جب اتی میں ہو جائے نا تو اسے سوتک کہتے ہیں ابھی اتی میں کسے کہتے ہیں کہ اتی اتی مطلب بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو سوتک کہتے ہیں اب اس سوتک کے نیم ہوتے ہیں کچھ اپائی ہوتے ہیں ان کو ماننا ہوتے ہیں تو اب ہم گرہن پہ آ جاتے ہیں کہ گرہن کے سوتک کیا ہے اور اس کے اپائی کیا ہے گرہن کال کے دوران اور گرہن کے وید کے دوران کوئی نیا کام نہ شروع کرے کوئی اچھا کام نہ شروع کرے ایسا اچھا کام نیا کام شروع کرنے سے اس میں آپ کو جو ہے ہار ہی سہنی پڑے گی پوری طرح سے آپ کو مطلب negativity ہی اور مطلب نقصان ہی سہنا پڑے گا اس وجہ سے کوئی نئی وصو آپ کو گرہنگال میں چالو نہیں کرنی چاہیے اس کا آپ پوری طرح سے دھیان رکھیں اس کا آپ پوری طرح سے اپنے من میں گاڑ بان کے رکھیں تو بہت ہی اچھا ہوگا بھوجن نہیں کرنا چاہیے پورا باتاورن پردرشت ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتا ہے اس وجہ سے کافی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے ہم اپائی کی باتیں کرتے ہیں اپائی سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی کنڈی میں گرہنگ یوگ ہے یا اماوس یوگ ہے یا پورنیما یوگ ہے اماوس یوگ کسے کہتے ہیں چندرما اور سوریہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے اماوس کہتے ہیں اماوس یوگی کی گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ٹھیک آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تو اسے پورنیما یوگ کہتے ہیں گرہن یوگ سوریہ یا چندرہ راہوی یا کیتو کے ساتھ ہو تو اسے گرہن یوگ کہتے ہیں تو دیکھ لیں نہ اپنی کنڈی میں یا کسے سے دکھوا دینا اگر وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھنا کہ جب بھی اگر اماوس آئے یا پرنیمہ آئے یا گرہن آئے تو گرہن کے دس پندرہ دن پہلے سے یا اماوس اور پرنیمہ کے سمیں یا اس کے ایک دو دن پہلے سے اگر مند میں بے چھینے کھلولی ہونے لگی ہے یا بیمار ہونے لگو یا نقصان ہونے لگتا ہے یا ایکسیڈنس ہونے لگتے ہیں اس سمیں میں اگسمات ہونے لگتے ہیں تو سمجھنا چاہئے کہ آپ کی کنڈلی میں سوریہ چندر راہو کےتو اماوس یوگ سے گرہن یوگ سے یا کوئی انیہ یوگ سے پیڑت ہے اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں اب جب گرہ پیڑیت ہوگے تب ہی آپ کو پریشان کرے گے جب کوئی ویکتی تکلیف میں ہے تب ہی وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اسی پرکار سے گرہ کا بھی ہے تو آپ کو یہ سارے اپائے بہت ہی ضروری ہے کرنا اور میں نے اپنے انوبہوں سے یہ مانا ہے یہ جانا ہے یہ سیکھا ہے یہ سمجھا ہے کہ جب کوئی بھی چیز کی نکارت مقتہ نکالنی ہو تب اس کے گائیتری منتر کا جاب کرنا چاہئے اب گائیتری منتر کیا ہے اور کیسے اس کا جاب کرنا چاہئے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی گرہ کی تکلیف آ رہی ہے تو اس گرہ کے گائیتری منتر کا جب کرو جب کوئی ینتر آپ کو صد کرنا ہے لیکن اس میں کچھ بھول ہو گئی ہے گلتیاں ہو گئی ہے تو اس ینتر کے جو پردھان دیوتا ہے ان کا گائیتری منتر آپ جب کرو جب آپ کوئی دیوی دیوتا کے منتر کر رہے ہیں یا بیج منتر کر رہے ہیں اور اس کی ارجہ آپ سہن نہیں کر پا رہے ہیں بہت عدیقی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پائدہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے اس منتر کا تو اس منتر کا گائیتری منتر آپ کو جب کرنا چاہئے ایسا گرو جن بھی کہتے ہیں شاستر میں بھی لکھایا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا کرنے سے آپ کی ینتر کی نیگٹیویٹی کام ہوگی منتر کی نیگٹیویٹی کام ہوگی کوئی بھی چیز اگر آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو اس کا گائیتری منتر سولوشن ہے گرہن یوگ اماوس یوگ گرہو کا بھی یہی سولوشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے سوریہ یا چندر کی گائیتری منتر کا سمرن کرنا چاہیے اپیوک کرنا چاہیے اب یہ منتر کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا جانتے ہیں اب سوریہ کا جو گائیتری منتر ہے اس کا میں اچھا رن کروں گا ٹھیک سے سمجھ لیجئے اور کوشش کر کے جو میسیج کا پورشن ہے آپ وہ ایرو پر نیچے والا جو ہے نا اس کو نیچے کی اور کریں گے اس کو دبائیں گے تو آپ کو یہ منتر لکھا ہوا اس ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا آدھتیا کا جو گائیتری منتر ہے سوریہ کا جو گائیتری منتر ہے وہ ہے خاص کر گرہن کا آل میں اس کا جب کرنے سے بہت زیادہ لاب ہوگا انہی کو انہی کو انہی کو نالاب ہوگا کنلی میں سے نیگٹیویٹی نکل جائے گی سوریہ گرہن کی تکلیف ہو تو سوریہ کا چندر گرہن کی تکلیف ہو تو چندر کا منتر جب کرے اگر سمجھو آپ کو پتہ نہیں ہے سوریہ کا دوش ہے یا چندر کا دوش ہے تو اوشے دونوں ہی منتر جب کر سکتے ہیں چندر ماں کا جو گائیتری منتر ہے وہ ہے ام شرپترہ یو اگ مہیں عمرتتتتوائی مہیں تنو چندر پرچو دیاتیم ام شرپترہ یو اگ مہیں عمرتتتتوائی مہیں تنو چندر پرچو دیاتیم اس منتر کا آپ کو جب کر کے ساری نکاراتمکتہ نکال دینی چاہیے اور ایک چیز ہے کہ ردراکش کا دان کرے گرہن کے بعد ردراکش کا دان کرے ایسی جیون میں ردراکش کا دان کرے بہت مہنگے نہیں کرنا چاہتے تو ایک ردراکش کی مالا پنچمو کی ردراکش بہت سستے آتے ہیں ان کا دان آپ کو کرنا چاہیے دیتے رہنا چاہیے لوگوں کو پھر جو شاستر کہتے ہیں کہتے ہیں گرو کی سیوہ کرو گرو منطر کا جب کرو اگر آپ کو گرو پادوکا منطر کا اگر دکشہ پرابت ہوئی ہو تو اس کا بھی آپ جب کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور گرہن دوش سے اگر آپ کا کوئی بھی لینا دینا ہے یا اماوسیوگ یا پرنیما یوگ سے تو آدھتیا ردراکش ستر کا جب کرنا بہت اچھا ہوگا نمک کا سیون آپ گرہن کے دوران بلکل کم کر دیجئے اور عام جیون میں بھی کم کریے اگر گرہن یوگ کی تکلیف ہو تو اور خاص کر جب دو تین دن پہلے یا ایک دن پہلے چوبیس گھنٹے پہلے گرہن یا گرہن کے عویت سے پہلے آپ نمک کھانا ایک دم کم کر دیجئے تو آپ کو کافی لاب ہوگا اور کافی تکلیفیں دور ہوگا اچھا تر دیکھا گیا ہے جن کو گرہن یوگ ہوتا ہے ان کو نمک سے بہت زیادی بیماری اور شریر میں سے بدبو بھی نکلتی ہے تو اس وجہ سے شریر موں کی بدبو کم کرنے کے لیے نمک کو کم کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنی ماترہ میں کم کرنا چاہیے سوریہ گرہن ہو تو سوریہ گرہن کے بعد لال کپڑا چھوٹی لڑکی کو دان کریے یا کسی گریب کو دان کرے چندر گرہن کے بعد سفید کپڑے کا دان کرے اور چندر گرہن کے بعد یا سوریہ گرہن کے بعد کھیر کا بھی دھیان کر سکتے ہیں اور کھیر نہ ہو تو کوئی اور وستوکہ لیکن وہ کھیر آپ کو بنانی چاہیے جتنا ہے گرہن سماپ تو ہونے کے بعد پہلے بنا کے رکھی ہوئی کھیر کا دان نہیں مانا جائے گا مردین جائے منتر مہا مردین جائے منتر کا جب کرنے سے سارے گرہ ٹھیک ہوتا ہے خاص کر گرہن کال میں اگر آپ ٹھیک کرو اس کا جب کرو تو کافی لاب ہوتا ہے مورتی چھوی اتیادی کو چھونا جو ہے یہ ورجت بتایا گیا ہے گرہن کال میں لیکن پھر بھی آپ منتر کرے اس توتی کرے تو اس کا عدبت لاب ہوتا ہے مانس پوجہ کرنے کا دھیان کرنے کا بھی بہت ہی ہزاروں گناپن یہ ملتا ہے کال پدتی سے پوجہ پاٹ کرنا بھی بہت ہی اتم مانا جاتا ہے لیکن کال وام مارگی کال مارگی پدتی سے اگر سدھ مارگی پدتی سے بھی اگر آپ پوجہ پاٹ کرے تو کھان پان سیون سے دور رہے اس کا اپیوگ نہ کرے درویوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن اس کا اپیوگ نہ کرے اور کوئی نئی وصو شروع نہ کرے گرہن کے ٹائم پر اور اگنی کا اپیوگ نہ کرے بہت ہی ہانکہ رکھ ہو سکتا ہے گرہن کال میں اگر کال مارگ سے درو مارگ سے بھی ہے نا تو کوئی بھی پرکار کی اگنی کا پریوگ کرنا ورجت ہے ہنوان جی اور شیف جی کی پوجہ کرنے سے بھی گرہن کال میں یا آگے پیچھے بھی کبھی بھی کروں تو گرہن یوگ اتیادی سے راحت ملتی ہے بھوجن کا دان کرنا بھی بہت اتم ہے گرہن کال کے سمیں بھوجن کرنا اشب مانا جائے گا کھانا پینا وید جب سے بیڑی ہے تب سے کھانا پینا سو تک مطلب نہیں کرنا چاہیے اور نیا کام تون شروع کرتے ہی نہیں ہیں گرہن کے سمیں ونہ اس میں اشب وسویں ہو سکتی ہے کوئی بھی پرکار کے ہتھیار اوزار کا استعمال بھی بہت ہی ورجت کرنا چاہیے مار لگ سکتا ہے اور بہت ہی گھڑ بڑی ہو سکتی ہے کھون نکل سکتا ہے بالوں کو بنانا داتوں کو ساف کرنا اور کوئی پرکار کی بھوگ میں پتی بطنی کے بھی بھوگ میں شامل ہونا یہ سب ستک کے سمیں میں گرہن کے سمیں میں بہت ہی نکارات مکور جا دے سکتا ہے پرنا کول پدھتی سے اگر کوئی ویدی ویدان کوئی گفت پوجا کر رہے تو اس کا انکوانک گناہ لاب ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جب آپ اپنے ساری چیزوں کو بچانا چاہے گرہن سے تو کش کے گھانس آتے ہیں یا دروہ گھانس آپ توڑ لو گرہن نکال وید سے پہلے اور تولسی کے پتے توڑ لو گرہن کال وید سے پہلے اور سبھی آپ کے بھوجن میں آناج میں مندر میں سب جگہ رکھ دو تو کوئی بھی وسو جو ہے اشوب نہیں ہوتی ہے آپ پویترہ نہیں ہوتی ہے اور کول درب یا جو ہے اس کو آپ منداز بنا فکر کے استعمال کر سکتے کوئی اس میں تکلیف کا کام نہیں ہے جو گھر بھتی مہینہیں ہوتی ہے ان کو گھر میں یہ رہنا چاہیے اور چھوٹے سیشو اور گھر بھرتی مہلا گھر میں ہیں تو کھڑکی پردے سب بند رکھنے چاہیے نیگٹیویٹی وائیبریشنز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے پہ اثر آ سکتا ہے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنگ یا مندبدی پیدا ہو سکتا ہے سپیشل چائل جسے کہتا ہے اس پرکار سے تو وہ نہیں کرنا چاہیے سبھی لوگوں کو بھوجن اتیادی کا اتیاد کرنا چاہیے تھانگ پانگ کا لیکن کوئی بڑے ہے بیمار ہے بچے ہیں چھوٹے تو ٹھیک ہے وہ لوگ کھائے تو چلتا ہے اور گرہن سماپ تو ہونے کے بعد سنان کرنا بہت ضروری ہے سبھی کو سنان کرنا بہت ہی آوشک ہوتا ہے تو سب لوگ سنان ضرور کریں گرہن کے بعد اوکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی پکا ہوا بھوجن آپ نہ رکھے گھر میں پکا ہوا بھوجن اگر گھر پہ ہے تو اس کا گرہن کے بعد استعمال نہ کرے اس کو بدہ کرے کھانا پکانا آپ گرہن چھوٹنے کے بعد ہی کرنا یا گرہن سے پہلے بھوجن ویجن کر کے سب سماپ کر کے لینا برطن وغیرہ دھوکے ساف کر کے بند کر کے رکھ دینا یہ آج کل کے جمانے میں لوگوں کو یہ سب ماننے کی تھوڑی دکت ہوتی ہے تو اگر آپ کا کھانا پہلے پکا کے رکھنا ہے تو پھر اس کو پکا کے کہیں پورا سینل پیک کر کے رکھے گرہن کے دوران آپ اس کو کھولیے اس کے کھولنے سے تکلیف ہوگی دکت آئے گی اور ساتھی ساتھ میں آپ اگر کچھ بھوجن ایسا ہے جیسے آچار بسکٹ وغیرہ اس کو آپ فیک نہیں سکتے تو اس کو پوری طرح سے مجبوتی سے بن کر کے سرکشت کر کے رکھنا چاہئے تو یہ سارے اپائے جب ہم کریں گے تب ہی سرکشت رہیں گے نکار آتما کرجا سے ہے نا ہریوم تر ساتھ